آئیے سے آگے کچھ اور باتیں ہم دیکھتے ہیں بچوں کی اسلامی تربیت کے اعتبار سے کن چیزوں پر دھیان دیئنے چاہیے اس کی لمبی فہرست ہے اور اختصاراً کوئی بھی عالم آپ کو ہی جواب دے گا جو دین ہیں ان کو سکھائیں پورا دین ہے اللہ کے نزدیک یہ نہیں کہ آپ دین کی بعض باتوں پر عمل کریں بس چھٹی ہو گئی بلکہ پورا دین اللہ کا ہے ادخلو فی السلم کافہ تم پورے کے پورے اللہ کے دین میں اسلام میں داخل ہو جاؤ تو دین پر تو پورے دین پر چلنا ہے لیکن ایک انسان اپنی اولاد کو جب دین سکھائے تو وہ وراثت کے مسائل نہیں سکھائے گا وہ نگاہ کے مسائل نہیں سکھائے گا کیونکہ ابھی وہ بچہ ہیں تو اس کو سب سے پہلے کن چیزوں کی تعلیم دینا چاہیے اس سلسلے میں بھی کچھ اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں سب سے پہلے اس سلسلے میں بچوں کو صحیح عقایت کی تعلیم دینا ضروری ہے ان میں بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت اس کو ملنا چاہیے صحیح عقیدہ اگر بچے کا ہے تو وہ خود ایمان والا ہوگا اللہ کے نزدیک صحیح انسان ہوگا اور قابل قبول بنے گا اور اگر عقیدہ صحیح اس کا نہیں ہے تو شرکیات اور کفریات میں جب وہ پڑے گا تو اس کی غلط تربیت کی وجہ سے نہ صرف وہ خود جہنم میں جائے گا بعد میں جوان ہونے کے بعد اگر اسی عقیدے پر مرتا ہے تو بلکہ اس کی وجہ سے اس کے والدین بھی جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ یہی اس کی گمراہی کا سبب بنے ہیں اس سلسلے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ بچوں کو کن چیزوں کو ان کے ذہن میں پہلے سے ڈالنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس کم عمر صحابی تھے وہ کہتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا فقالا یا غلام آپ نے کہا اے لڑکے اے بچے انی اعلیمک کلمات میں تجھ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں کچھ باتیں میں تجھ کو سکھاتا ہوں احفظ اللہ یحفظک اللہ کی حفاظت کرتا رہ اللہ کا خیال رکھ اللہ کا لحاظ کر یحفظک وہ تیری حفاظت کرے گا تو اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے حکموں کی حفاظت کر اس کو یاد رکھ اس کی حکم کو یاد رکھ وہ تیری حفاظت کرے گا اور احفظ اللہ تجدھو تجاہک تو اللہ کی حفاظت کر اللہ کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا تو اس کو اپنے سامنے پائے گا اذا سألت فسأل اللہ و اذا استعنت فستعن باللہ اگر تم مانگے تو اللہ سے مانگ اگر تجھ کو مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد چاہ جب بھی تجھ کو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ جب بھی تجھ کو مدد کی ضرورت ہو کمزوری محسوس کرے کچھ سپورٹ کی ضرورت ہو یعنی کلیتاً کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ اور خود کوشش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ مدد کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مدد طلب کر اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ کہ ساری کے ساری امت سارے کے سارے انسانیت سارے لوگ اگر جمع ہو جائیں اس بات کے لیے کہ تجھ کو کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں نفع پہنچائیں وہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اور وَلَوْ اِجْتَمَعْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْئِنْ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْئِنْ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اور سارے کے سارے لوگ ساری مخلوق مل کر اگر تجھ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے قلم اٹھا لئے گئے ہیں اور صحیفوں پر جو سیاہی ہے وہ سوک چکی ہے یعنی اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ مٹے گا نہیں وہ لکھا جا چکا ہے اس کی سیاہی بلکل سوک چکی ہے اس حدیث کو امام الترمیدی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث میں آپ غور کریں بچے کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا خیال راک ہم لوگ کیا سکھاتے ہیں میرا خیال رک یہاں بتا رہے ہیں اللہ کا خیال رک اللہ کی حکموں کا خیال رک یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مانگنا ہو اللہ سے مانگ مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد چاہ یعنی ایک بچے کو آپ کو شروعات سے توحید کی تعلیم دینا ہے اس کا ذہن بنانا ہے اللہ کی بات ہمیشہ ماننا اللہ کی بات کبھی نہیں توڑنا اللہ کا حکم کبھی نہیں توڑنا اللہ کی مدد تب ہی آتی ہے جب اللہ کی بندہ مان کے چلتا ہے جب اللہ خوش ہوتا ہے مدد کرتا ہے اور اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے وہ حفاظت تجھ کو کیسے چاہئے بچہ ڈرہ ڈرہ سہما سہما رہتا ہے اس کو ہمیشہ گھبراتا ہے ٹیچر آئے تو ڈر گیا باپ آئے تو ڈر گیا سب گھبرات ہی اس میں ہوتی ہے اس کو ایکسپیرینس دنیا کا نہیں ہوتا ہے اس کو اتنا کانفیڈنس اس میں نہیں ہوتا ہے وہ نیا نہیں ہوتا ہے اس لئے بچہ پیدا ہوتا تو ہنستے نہیں آتا ہے لوگ گھبرا جائیں گے اگر بچہ ہنستے لگے تو بچہ جو آتا ہے وہ آتے ہی رونا شروع کرتا ہے تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی تربیت ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو علم ہونا شروع ہوتا ہے اس کے بعد وہ چیزیں سیکھنا شروع کرتا ہے اس وقت میں اس کو کیا سکھانا ہے اس وقت میں اس کو اللہ کی بڑائی سکھانا ہے مخلوق کی عاجزی اس کو سکھانا ہے یہاں پر کیا بتا رہے ہیں سب فائدہ پہنچانا چاہے نہیں ہوتا کچھ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے سب نقصان پہنچانا چاہے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ جو چاہتا وہ ہوتا ہے یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کا خیال رکھ اللہ تیری حفاظت کرے گا باقی سارے لوگ اللہ کے آگے عاجز ہیں اللہ کی کائنات میں چلتی ہے فائدے کا معاملہ ہو نقصان کا معاملہ ہو اللہ کا حکم چلتا ہے اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تیہ کر دیں وہی فائنل ہے کوئی چینج اس کو نہیں کر سکتا ہے اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے یہ جو منٹالیٹی ہے بچپن میں بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے اللہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بچہ دروازہ کھل کے اندرے میں جانے لگا باہر باہر مجھا کیوں پلٹ کے دیکھ رہا ہو بھوت آئے گا ہم بچپن سے اس کے ذہن میں بھوت ڈال رہے ہیں آپ بتائیں وہ بھوت زندگی میں نہیں نکلتا ہے اس لئے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں خاص طور سے خواتین کمزور ہوتے ہیں اب ذہن میں بچپن سے بھوت بیٹھا ہوا ہے اب کچن میں جانا ہے کوئی کمرے میں نہیں ہے اوپر سے نیچے جانا ہے اندھیرہ ہے اب وہ گھبرا آتے ہوئے کسی کو لے کے جائے گی اکیل نہیں جائے گی کیوں بھوت آئے گا کہاں ہے بھوت بچپن سے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے کئی باتیں ذہن میں ڈال دی جاتی ہیں بلی راستہ کروس کی کام بننے والا نہیں کیوں معلوم نہیں کیوں لیکن کام نہیں بنے گا اس بلی نے اس کا معاملہ خراب کر دیا ہے بیچاری وہ خود پریشان گھوم رہے اس کو چوہا نہیں مل رہا ہے وہ خود پریشان ہے وہ اس کو دیکھ کے ڈر رہی پکڑنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے اور یہ اس کو دیکھ کے ڈر رہا ہے انسان جب اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے اللہ کی عظمت جب اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے تو گیری پڑی چیزوں کی بھی عظمت دل میں بیٹھ جاتی یہاں تک کے پیڑ پودے پتھر بھی اس کے نزدیک عظمت والے بن جاتے ہیں ان کو دیکھ کے ڈرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سائے لوگوں کے گھروں میں لیمو اور ناریل اور نہ جانے کتنی خرافات لٹکی ہوئی ہوتی ہیں ان سے ڈرتے ہیں ان کی عظمت دلوں میں ہوتی ہے اللہ کہاں ہے تو پہلے مرحلے میں آپ بچے کو کیا سکھائیں پہلے مرحلے میں آپ بچے کو اللہ کی بڑائی سکھائیں جیسا کہ یہاں پر ہم کو دکھائیں